اسلام علیکم فرینڈز ایوی ڈیس سائنس یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اکشامدید کہتا ہوں دوستو جنگل جنگلی حیات کا مسکن ہوتا ہے اور کوئی جاندار اپنے مسکن کو تباہ نہیں کرنا چاہتا ہے اس طرح اگر جنگل میں آگ لگ جائے تو ان کا یہ مسکن تباہ و برباد ہو جائے گا اور وہ تقریباً بے گھر ہو جائیں گے اس لیے وہ جنگل میں آگ لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جنگلی حیات میں سے ہی ایک پرندہ جان بوجھ کر جنگل میں آگ پھلاتا ہے وہ آگ کہاں سے لاتا ہے کیسے پھلاتا ہے اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے ان تمام سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپدیش ملتی رہیں اس پرندے کا نام فائر ہاگ ہے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ آگ کہاں سے لاتا ہے جب آسمانی بجلی جنگل کی کسی حصے میں گرتی ہے تو وہاں پر آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے یہ پرندے آگ کے ان شولوں کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب یہ تھوڑے تھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں جنگل کے ایک کونے سے اٹھا کر دوسرے کونے میں پھینک دیتے ہیں جس سے وہاں پر بھی آگ بڑک اٹھتی ہے بعض اوقات وہ بون فائر والی آگ کی لکڑیاں اٹھا کر بھی یہ کام سر انجام دیتے ہیں اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرندے آہر ایسا کیوں کرتے ہیں اصل میں یہ ان پرندوں کی شکار کرنے کی ایک تیکنیک ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے کرتے ہیں اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس پر کسی نہ کسی طریقے سے آگ جلاتے ہیں اور اس آگ کو جنگل کے درمیان میں پھینک دیتے ہیں جب جنگل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ جنگل کے دوسرے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے شکار کا باہر نکلنے کا انتظار کرتے ہیں جیسے ہی ان کا شکار باہر نکلتا ہے تو وہ اسے پکڑ کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس فار واشنگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولو